آپ لے وہ تم قطع صدای سفنان بھائی گو جی کا خالصہ بھائی گو جی کی فتح گروہ کی شادی نوازی ہوئی گروہ خالصہ ساتھ سنگ جی آپ ارتینت بڑھ پاگے ہو جو کر ساتھ گروہ صاحب سری گروہ گن صاحب جی تے چرنا ویچ سندھی آدھ دیوانہ دین حاجریاں پاگے ہو عمرت مئی گروہ بانی سودھا رہا صاحب جی تے پاٹ اور گروہ بانی دار کیرتن سربن کیتا ہے کارجو میں کیرتن پردانہ گرمک جپی اے لائے تے آنہ ستھے پادشاہ جی سہم سری گروہ رام داس چوتھے پادشاہ جی دی پاون کا ساتھ چل رہی ہے جو عمرت مئی سروور عمرت سروور سری گروہ رام داس کی نے بنایا عمرت مئی بانی دا او دے بیچ پرواہ چلایاں آج تک چلدہ آرہا ہے تان تان رام داس گر جن سریہ تین سواریاں پوری ہوئی کرامات آپ سرجن ہارے تہریاں بیٹھا سوٹی پادشاہ رام داس ست گروہ کو ہاوے پوراں تار کھٹایا عمرت سار بیچ جوت جگاوے ساتھ گروہ سیب جی دی پاون کا سنیے جس سمیں بابا سہاری مال جی اپنے پتر دے بیار واسطے نیودہ دین آئے سری گروہ رام داس سیب جی نے اگوں بچن کی تاکہ پراہ جی اسی دو آٹے بیار بچ جامہ گے ساڑے نڈ بہت سنگتان جان گیاں اینیاں سنگتانو سامنا تو آٹے لئے بھی اوکھا ہوئے گا تے جنا دے کار برات ٹکنی ہے انہا واسطے بھی بڑی سمسیا ہوئے گی وہ برات دی سیوہ کرنگے جہاں ہجارہ سنگتانو پرشادہ شکان گے اس کر کے ساڑے جان نڈ تو انو بھی پشت ہون ہے آٹے اگوں سمدھیانو رستے دارانو جنہ دے کار بیان جان انہاں نو بھی کڑمانو بھی پریشانی ہونی ہے بابا جی سہاری مال جی سیانے سن سن کے سمجھ گئے کہیں لگے ہاں مراج میں دیکھ رہاں ایتھے ہونوی سنگتان ہجارہ نیت داچ آئیاں ہوئیاں نے جے آپ جی جاؤ گے تھے لاؤر جبی سنگتان ہونگیاں سانو تا جو جو سیوہ تسی دیو گے پروان ہے پر جڑی کڑمانو دکھت آوے گی اس کو بچارے اپنی نک رکھن واسطے اپنی عجت رکھن واسطے ہجارہ ربیہ کرجہ چکڑن گے پھر سارے نروٹی خوان گے کرجائی ہو جانے گے مارے کہیں دے ہاں بابا جی پراہ جی ہونے اس کر کے اسی اپنے پوترانو پیج دینے ہیں تو اڈے نا بابا پھر سی چند نو سد دیا انہاں نے جواب دے دیتا کہیں لگے میرے جاننا گروہ کاردہ کام نہیں چرنا یہ تھے دی جمعہ واری کون سامے گا دوسرے صاحب جادے سن بابا مہا دیو جی انہاں نو سد دیا او کی کہن دیا پھر تیسرے پات گروہ ارجن دیو جی او کی بچن کر دیا آوے پر سنگ سنیے ساری سنگت گروہ صاحب جی دے چرنا جی صورتی جوڑ کے سات نام سری واہے گروہ صاحب جی سات نام سری واہے گروہ صاحب جی دو نام دو نام پتر سنیے پتے تھے دو نام صاحب جادے چھوٹے ماراج سنگل ارجن دیو جی اتے بابا مہا دیو جی گروہ صاحب دے کوڑ آگے ہنگل رامدہ صاحب جی دے آگے دو نام پترانے متھا ٹے کیا ہے اور تائے سہاری مارنوں بھی گروہ ارجن دیو جی نے تے بابا مہا دیو جی نے نمشکار کیتی ہے تائے جی سہاری مارن جی نے اپنے دو نام پتی جیانو شیربا دیتا ہے پیار دیتا ہے جیوں دے ریندہ وردان دیتا ہے پھر گروہ ارجن دیو جی اپ گروہ رامدہ صاحب جی ماراج اپنے دوسرے پتر بابا مہا دیو جی نم فرمان دے ہانا جاہو بہاؤ ماراج اپنے دیکھو بیٹا مہا دیو تو اٹے تائے جی لینہ اینے بیا واستے وہ تھے تو اٹے پراہ دا بیا ہے تائے دے پتر دا بیا ہے تسی جاؤ بیا بیا بیگ کے آؤ یہ دے نار جاؤ لہور شہر دے بچ ساڑا بٹا پائی ہے تائے دا پتر ہے ہاں جی وہ تھے اپنی ساری برادری سارا سوڑی خاندان کٹھا ہونا ہے سارے شریکے پائی چارے نو بھی میڑو کیونکہ بیا اکشاتی خوشی گمی دوکھ سو خویت پائی چارہ کٹھا ہندہ ہے ایک دوجی نو میڑا دا یہ بہانہ ہندہ ہے تو اے سمیں اپا سارے نو جانا چاہی دا ہے اسی نہیں جا سکتے کیونکہ ساڑے جان کر کے اتھے سنگتاں بہت کٹھیاں ہو جانی ہیں تین آنو دکھت آنی ہیں اس گھر کے اسی تو آنو پیج رہے ہیں پتر مہا دیو تسی جا کے اپنے طائر پوت دے بیاج شریک ہو سنکر بولیو مست صبح آؤوی یہ سنکر بابا مہا دیو جڑے مست صبح دے سانا کسے نار بھی کوئی موہ نیسی کریا کر دے مستانے رہن دے نام جب دے رہن دے گرمانی بھی پڑھ دے رہن دے تے مست رہن دے سانا بڑے تگڑے سادو سانو نا کاؤں سے دوستی نا کاؤں سے ویر باری وستہ سی نہ دی اپنے پیدا سادگر رامدہ سیدہ بچن سنکے ایوم بھولے ہاں مہاراج کون کے سیدہ رستے دار ہے کون کے سیدہ کوئی پاہی بندو ہے اس دنیا جی کوئی بھی کسیدہ نہیں مہاراج جی کوئی کسیدہ ہے ہی نہیں پھر کسیدہ بھیا شادی تے کی جانا جی میں آپ ہی بھیا نہیں کرانا میں آپ نہیں بھیا کرانا تے میں کسیدہ بھیا تے کی لین جانا ہاں جی نہ میری کسیدہ ساتھ چناری اے پیدا جی میری کسیدہ کوئی جان پشان رستے داری پاہی چارہ ناتا ہے نہیں میرا کسیدہ کوئی با واسطہ نہیں نا میں رکھنا چونہ میرا اس دنیا تے کوئی نہیں سوائے گروہ تو ہاں جی میں چاہوں میں کرن ازاری نا میں اگر کسیدہ رستہ بنانا میں نا رستہ رکھتا ہوں کسیدہ نا کسیدہ میری کوئی جان پشان ہے تے نا میں رکھنی ہے ہاں جی اے پیدا جی گروہانی تو اٹھی دس دی ہے بھی اے کھٹام توں جے دیکھ دا چل ہے نا ہی تیرہ نا لے اے جڑا پروار ہے اے پائی بندوں نے اے رستے دار نے سب چھوٹے نے اے نا جو کوئی سچا رستے دار نہیں پورا جنم کے ملے سنجوں کی پشلے جنم آدھا لینڈ دین ہندہ کسی جنم دے کسی نا دکھ دیتا ہندہ وہ رستے دار بان کے دکھ دے جاندہ کسی دی سیوہ کیتی ہندی ہے اے اس جنم چاہ کے رستے دار بان کے کچھ سیوہ کر جاندہ اے بس لینے دینے دے سبندھ نے پیتا جی واسطہ بچ تھے کوئی کسی دا نہیں گروہانی تو بچن آیا ہے کوئی کہو کو نہیں سب دیکھی ٹھوک ہو جائے چنگی ایترہ ٹھوک ہو جائے کال بیک لئی ہے نرنہ کار نہیں ہے دنیا دے کوئی کسی دا نہیں اے پیتا جی اے سب دنیا مطلب دیا ہے اپنا اپنا ہتھ بیک دینے اپنا پڑا بیک دینے دا لگیا لا لیا اپنا کام کر دیا پھر کون کے سیدہ ہے سارے اپنے اپنے مطلب دے رستے دار میں سوارتھی نے سارے پیتا جی اس کر کے میں کسی تاری نو نہیں جان دا جی نا میں کسی دا پتی جان نا میرا کوئی تھا ہے میں کتے جان آن جی جدو بندے کڑ پیسا نہیں ہندا اُدھو 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 کوئی رستے دار بھی نہیں ہندا جدو اُدھو اُدھو پیسا ٹکا ہندا ہے سارے اُدھو اُدھو کوڑ بیندے نے سارے اُدھو پرابندو بندے نے اُدھو ناڑ کھاندے پیندے نے جدو جیباں خالی ہو جاندیا نے پھر اُدھو ناڑ کوئی رستہ نہیں رکھ رہا یہ پیتا جی یہ سب دنیا مطلب دی ہے ہاں پیسے والے دے سارے رستے دار بند جاندے نے غریب بندے دا کوئی رستے دار نہیں بندہ پیتا جی پھر قادر رستے دار نے چھوٹھے ہی رہے سارے ہاں پیتا جی میرے تو ہی اُتھے جائے جاندہ میرا ماننی اُتھے مندہ جانو بیا تے میں نو معافی جانا میں نو نہ پیجو میں نہیں جانا آبن جابن شرم کو فائے اہمی بیلا لوگ جان لیکھے چڑھ کریں گا آون جان تکاوہ ٹوبے گی میرے پانچ جار دن سفر سے لگ جان گے پانچ جار دن اُتھے رہنا پائے گا میں لوگ جان کی کرنا میرا بیاد رانوں اپنا نہیں جی کردہ میں دوسرے دا بیاد کیوں بیکھاں میرا دے میں دینا چیچیں جو ماننی کوئی نہیں پیتا جی اے کہا کہ بابا ماں دیو جی چھوٹھ کر گئی مون ہو گئے ہاں جی جو دو بٹے پترانوں یوں جواب دندیاں میکھیا سیری گورا عمدہ صاحب نے پھر تھیے نے بھی اپنے ٹھنگ نڑ جواب دیتا سی انہیں کپٹ نڑ بھئی میں ایتھے رہاں ایتھوں دی پروپرٹی گروہ کر دی ساری گوڑ دا میں مالک بنیا رہاں تے دوجہ پتر نے جواب یوں دیتا سی بھئی میرا کوئی ہے ہی نہیں دنیا دے وہ ہی نہیں براغ دی برتی سی میرے برتی رب پاک سی او بھی حکمان نہیں سکیا ہے دا براغ دی سی پر حکمان نہیں ہور چیز ہے حکمان نہیں ہوئے پروان تا خسمہ کا محل پائے سی او کھیڑ بکری ہے او بابا ماں دیو جی کوڑ بھی نہیں سی اس کر کے او بھی گروہ سان مخصیخ نہیں بڑھ سکے ساتھ گروہ آمدہ تھی سوچ دینے ساڑھے اے پتر ساڑھی آگیا منن والے نہیں ہیں جانت اپنی مات نو بڑھا سامنے دے جسی سیانے ہیں گروہ ڈاڑھوں گروہ ڈاڑھوں سیانے بڑھ دے نے انہوں نے نہیں پتا کہ گروہ دے حکم منن ویچی ساریاں سیان پا ہوندیاں ہیں جے گروہ دے حکم تو باہر جائی ہے کہ کوئی سیان پا نہیں ہوندیا ڈاڑھ شریع ارجن کی دیش دیکھا جہاں دو بڑھے پتران برنا جواب ہو گیا چھوٹے پتر شریع ارجن دیو جی کھڑے سان انہوں نے عمروں سویڑے لگ پک پندرہ ساڑھے پندرہ سال سوڑھ میں سال چپیل کریا سی تے ماری 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 مجھ پھٹ دی سی بڑے ہی صندر روپ بڑے ہی نمرتہ بھارے اکھاں نیوے کیتیاں ہوئیاں نے ہاتھ جڑے ہوئے نے شیز چکیا ہویا ہے پتہ جی نے چرمہ جی کھڑے نے ساتھ گروہ رام داسی نے اپنے تیسرے پتر شریع ارجن دیو جی بھارے بیکھیاں جنہ دا سباہ بڑا کومر سی گاں بڑا ششیل نیک سباہ سی کیونکہ وہ بچپن تو ہی گورمت تیز جانوں ہوئے ہاں پٹانے بڑا صندر بچن شریع گروہ رنسہ سباہ جو لکھیا ہے تہاں جنرمت گورمت بھرم پشاڑیاں یہ سری گروہ رام داسی گروہ ارجن دیو جی تسی جمدہ ہی گورمت نو پشاڑ لیاں سو ایسے ساتھ گروہ ارجن دیو جی مہراج پوسیرے اپنے گوردیو پتہ دے چرنا جے کھڑے سن پیت کے سانم اکھر دیکھا ہے نا سوائے اپنے پیتا جی دے سانم اکھر نیتر چوکے نہیں دیکھ دے سن ہاں جی جی پیتا جی بارن نیتر چوکے اوپر اکھاں کھول کے نہیں دیکھ دے تے جواب تنکی دینگے پتی اتر سوال دا جواب دینا اگوں کوئی ہان جا نہ کرنی انہاں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے گوردیو جی کے صدای سر چکیا رہندہ ہے ہاتھ جوڑ کے سر چکا کے اکھاں نیویاں کر کے مہراج صاحب جی دے چرنا جے کھڑے ہاں مہراج صاحب جی گل رام داستی بولے پتر ارجن تسی ساڑا حکم منو اپنے تایا جی دے نار لہول جاؤ اے تو اڑے تایا جی آئے نے لینڈ واسکے تو اڑے تایا جی پوت دا ویا ہے تو اڑے پاہی دا ویا ہے جاؤ اپنے پاہی دے ویا بیج شریک ہوو ہاں پاہی دے ویا بیج مل کے پیاد شامل ہو کے خوشی بناو بندوں میں رشتے دارا پاہی چارے دے و جا کے بیٹھنا اے پتر جروری ہندہ ہے اس کر کے تسی اپنے پاہی چارے نار مل کے ویا بیج شریک ہوو جو پتر جڑا ہے جو تھی باجے گا جے ہونے نے بیعا شادی ہونی ہیں خوشی دا مہرون ہے وہ دیکھنوارا ہندہ ہے ہاریک پروار بے جو بیعا شادی ہندی گریشتیاں دے کوئی ایسا کارنی ججتے بیعا شادی نہ ہو بے گریشتی دا کارتا یہ تا ہی ہے پرماتمہ نے یہ میں بڑھائی ہے بھی دی سب کرنا جو بیعہ شادیاں ہونی ہیں تو آڑے پاہیدہ بیعہ ہے جا کے بیعہ دیکھو ایک ماستہ انسان رہو ایک مینہ دا کا ٹوکاٹ تو اسی بیعہ بیچ رہنا گروہ ارجن دیو جی نو دیکھو کسوٹی بھی زیادہ لگ رہی ہے بابہ پرتھی چند نو ٹائم نہیں دسیا مہا دیو نو بھی ٹائم نہیں دسیا تے انہوں نے بھی نہیں کہا بھی تو اسی واپس نہیں ہوں انہوں نے جاں اتھے رہنا ہے گروہ ارجن دیو جی نو ٹائم بھی دس رہنے ہیں تے انہوں نے زیادہ کسوٹی سختی کر رہے ہیں چونکہ جڑا بچہ سا سنگر جی شہار ہوندہ ہے پڑھائی نکھائی بچہ کال جو آڑے انہوں اوکھے سوال پاندے نہیں تے اوکھے سوال انہوں حل کر کے اگلی کلاس میں چا کوئی بی اے کردہ ہے کوئی بی اے بی قوم کردہ ہے کوئی اگر جا کے پھر یونیورشٹی پہ جو ماسٹر ڈگری کردہ ہے کوئی پی ایچ ڈی کردہ ہے اگر جی اگر جا کے جی بچارے میرے بڑھ گئے ہوندے ہیں دس بی بار بھی پیشاں مڑھان دے بس دس بی بھی پھیل ہوگے بس اگر نہیں پڑھ سکتے پر جنہ نے پڑھنا ہوندہ ہے انہوں نے سوال بھی اوکھے تو اوکھے پہن دے دے انہوں حل کر کے ہور اگر بھر دے سری گروہ ارجن دے صاحب جی دے آسدہ سوال بھی کٹھن پہ ہے ایک مہینہ دے تسی اپنے تائرے نار رین ہے ویارہ سارا کام جمعہ باری نہ نبانا ہے اس دو بار ایتھے نہیں اونا اپنی جڑی ترمسال ہے اپنا اوٹھے لہوردے ویچ کار ہے چونہ منڈی ویچ اوٹھے جا کے ترمسالہ ویچ بینا ہے اپنی ترمسالہ ویچ بے کے سارا کام کار سنبھالنا ہے گروہ کاردی جمعہ باری نار وہ سکھی دا پر چار کرنا ہے ساری سنگت نو ست نام سری وائی گروہ دا جاپ کرانا ہے کیتن گروہ ارجن دیو جی بچپن دے بڑا سونا کر دے سن اس کار کے مالکیں دے کیتن کرنا ہے لہور ویچ جہاں کے اتر جدو اسی توانو بلاو آنگے سدا پہ جاں گے تسی ادھو آنا ہے اس تو پہلا تسی نہیں آنا آنگے دیکھیں آپ پرے کا پریم بڑا رہا ہے اسی توانو پریم را چٹھی لکھاں گے پھر تسی آ جاؤ تاں چٹھی پڑھ کے واپس آنا ہے تب ہمری دش آبن کرو جہاں اسی بلائیے ادھو یہ در آنا ہے جنہ جیسی بلاندے نہیں تسی لہور ہی رہنا ہے انہ جیسی بلاندے نہیں یہ دیکھو سا سنگا جی پھر تھی چندروں ایتانی سی کیا بھی تم اتھے انہ جی رہنا جنہ جیسی بلاندے پھر تھی چندروں اینا کیا سی بے جدہوں بیا ہو جا بے تسی آ جانا بات تو بات دس دن پندرہ دن اینا ہی کام سی پھر تھی انہوں نے نہیں مان سکے مہا دیو نے سکھا ہی جواب دیتا میرا کوئی جستدار ہی نہیں میں جانا کی تھی گروہ ارجن دیو جی مانن گئے بھی حکم بھی سخت ہے جنہ جیسی بلاندے نہیں تسی لہوروں کے در آنا نہیں پتا گروہ تے سن کر مانیے پتا گروہ ماراج صاحب سری گروہ آمداز صاحب جی تم سن کر کے اے بچن ماراج صاحب گروہ ارجن دیو جی سرمت تے مان لے ہاتھ جوڑ کر بات بکھانے ہاتھ جوڑ کے پتا جی چرنا جو بینتی کیتی ہے یہ پتا جی آپ جی دی کرپانے تک ہم بڑا سوکھا ہے بیا شادیاں پہ جانا کوئی اوکھا کام نہیں ہندہ ماراج یہ تہاں سارے خوشی نہ جاندے ہم آن جی پتا ہو آپ جہ آناند ہوگی جتے تسی پیج ہوگے نا وہ تھے خوشی ہونی ہے ماراج میرے مان جہے نسچہ ہے جتے تسی پیج ہوگے نا وہ تھے آناندی آناند ہے آن جی پہ پتا جی یہ تہاں بیا ہے بیا پہ جتاں جاما گئی جتے تسی میں نے اتھے پیج دے ہونا جتے جنگی نو خطرہ ہوئے جتے موت دا ڈار ہوئے اتھے بھی جانا گا کیونکہ گروہ دا حکم اننا ہی میرے واسطے میرے جیون دا انتم لکش ہے جن سات گل کی آگیا سات سات کرمانی سو سیکھ سکھا بند پہ پائی جے گل کے پانے بیچ آوے اپنے پانے جو چلے پائی بچھڑ چوٹاں کھاوے تو پیتا جی یہ تسی میں نے موت دے کوڑوی پیج ہوگے تو میں موت کوڑوی جانا ہوں کیونکہ میرا کام صرف تے صرف تو اٹھا حکم بننا ہے جتے مار آج موت دا خطرہ ہوگے پتھے بھی آگیا دے دے ہو بینہ شک میں جاماں گا دیر نہ کرو پتا جی اوہاں اے پتا جی ہوتھے جان دے دی نہیں کرانگے بران دیو میں توراں تہاں ہوتھے اپنے بران بھی دے دیں گے چھتی ناری کہہ شریع ارجن سرد سباہو اے بچن گروہ ارجن دیو جی نے سباہو بڑی سلتہ دے نار بڑی نیمرتہ دے نا کئے وہ بناوٹی شبز نہیں کئے انہاں نے اپنے ماندی جو بستہ سی نا وہ داستی پھر مارا جے اے تھے دا بیاستہ دی دا گھر دی کوئی نہیں جے مارا جے جانگرے میں جبی پیجوں میں ہوتھے بھی جاماں گا جتے بھی پیجوں کے میں جاماں گا جتے جیون دا خطرہ ہوگے گا موت دا ڈار ہوگے گا ہوتھے بھی جاماں گا مارا سہیب جی سباہو اے بچن اپنے مانوی چون اپنے ہردے دی سلتہ رنکہ رہی سان پائے تیار چڑھے سانگتا ہوں اور مارا پنجوے پاسشاہ گلوارجن دیو جی اپنے تائے دے نار جان لی تیار بھی ہو گئے جنی پانی دیکھتا بگائے اپنی ماتا پانی نو مل گئے نے مارا شیر باز لین لی اپنے میلہ بیج اپنے کار گئے نے گلوارجن دیو جی اور اپنی مانو لہور جان دی ساری گل دستی ہے ماتا جی پتا جی میں نو بیاج بیج رہے میں لہور تو آٹی آگیا ہوئے تو میں جاوہاں ماتا پانی نے اپنے چھوٹے پتر نو بہت پیار کی تھا ماتا چمیہ سرت پیار دا ہاتھ پھیریا گودی جو بٹھا رہا تو گول بٹھا کے شب سکھیا دیتی ہے ماتا چمدی ہوئی ماں بی بی پانی اپنے پتر وال دیکھ دی ہے پیار پر نگاہ ناڑا سرت گلو ارجن دیو جی والماتا پانی نے تکیا بی بی پانی اپنے پتر ارجن دیو صاحب نو کی کہیں دی یہ کہیں دی پتر اے میری آگیا ہے تیان دے کے سنو ارجن اپنا پڑا ہے اپنے گودی پتہ دی آگیا مننا اے لوگ سکھیے تے پر لوگ سے انہیں بنانوارا ہے ایتھے سنسال میں جبھی سکھ ملے گا اگے بھی سکھ ملے گا جے گلو دا حکم مننا آگیا ہے اے پتر اے گلو آئی اپنے کار آئی ہے جے تسی نہیں سانک ہوگئے آگیا کاری نہیں ہوگئے گلو دا گردی کسی بھولنو دینی پہے گی کیونکہ اے گلو دی گردی جڑی ہے کسی دی پروپرٹی نہیں جائداد نہیں کاردی بھی کاری رینی ہے یہ سیوگ دی ہے جڑا سیوہ کرے گا گلو دا حکم مننے گا خودے پڑ چلی جانی ہے تے میں اپنے پتا تو بارڈے آسی بھی گردی میرے کار روے میں نو دے رہے ہو تے میرے بچیاں بھی جی روے تے انہاں نے بچن کے آسی بھی بھر لے بھر لے تیرے پروار جماں پر شمونگے جڑے گردی تے بیٹھنگے رہے گی تیرے کار بھی جی پر جے آگیا کاری ہونگے تاہی ہیں پتر ہوں تیری واری ہے پہلا نمبر تیرہ ہے اس پروار دے بچ جے تم اس گدی دا وارس بنے گا اس گدی دا حق دار بنے گا تے گدی کار چلے گی نہیں تاکہ اسے ہو سیوٹ نہ مل جائے گی کوئی سیوہ کرنے والا سیوہ دار تو اٹھے پتا نو خوش کر کے انہاں یہاں خوشیاں لے کے پرسندتہ لے کے یہ گدی پارے گا پتر میرے پتہ دا بچن جو میں لیا ہے بردان وہ خالی چلا جائے گا میں نہیں جمدی اس طرح ہوگے گدی میرے کاروے میں وار منگیا ہے یہ وار تو پورا کرانا ہے تیرا بھی پورا یوگدان چاہید ہے جے تم اپنے پتہ بردیو جی آگیا جا رہے گا حکم نو مرنے گا انہاں دی رمج نو سمجھے گا تا اوہ نرجنی اکالی جوت تیرے بچ پر کاش کر جائے گی ہاں جی دیکھ تیرے بڑے پراہ پرتھی چاندہ سباہ ہمکاری ہے اوہے ماندے بچ ہمیں ہی پڑی ہوئی ہے اوہ ترشنالو بھی ہے اوہ کروڈی بھی ہے اوہ لالچی بھی ہے تے ایسی پرتھی بڑا ہمکاری بندہ ہے اوہ پتہ دا حکم نہیں سمجھ سکتا انہاں حکم دی سمجھ ہی نہیں اسنہاں حکم دا پتہ ہی نہیں بھی حکم کی ہوندہ ہے حکم کی میں مننید ہے حکم مننا اوہ دے واسدی جار نہیں ہے تیرا بڑا پر آہا ہے پرتھی چاندہ پار مہا دیو کو پیوری آگیا بچ پتہ دے حکم بچ نہیں چل دا مہا دیو کو مات سباہ آو دو جا تیرا بڑا پر آہ مہا دیو ہے سب دو بڑے بابا پرتھی چاند جی سن دو جے بابا مہا دیو جی سن پرتی جے گروہ ارجن دیو جی سن اے تین پائی سن ماتا پانی کہہ دیئے بھی پرتھیہ دا حکم اندر نہیں تے مہا دیو بستانہ ہے وہ دی کوئی دنیا بے پاس سے سن سال بڑے پاس سے برتی کوئی نہیں نہ ہو گرشتی بنیا نہ بیا گرایا نہ ہو کسے دیو بیا دے جاوے اے ہو جا دی برتی ہے ابھی اپنے فقیرہ بڑی ساتھ مہا دیو نام جا پتا رہن دا مستصبہ ہے وہ دا آن جی خان لاب کو لکھے نہ کاؤ انہوں کسے دران دے نفے نقصان دا گیان نہیں نہ انہوں اے پتہ بھی وعدہ گتے دے کٹا کے تھے وہ یہاں چیجہ نو دنیا بھی کرنا نو نہیں سمجھتا ایک تیرے پر موڑ ہے پروسہ ماں کہنی پھتر ارجن میں نو ایک تیرے تے پروسہ ہے گرتا دے گن جوکت ادوشہ پھتر اے گرتا گتی جڑی تینو ملی ہے ملنی ہے جے تو لین جو کا ہوئیں گا تا ہی تینو ملے گی تا ہی پتا جی دین گے جے تو اس گتی دے حق دار مرن نہیں آپا پا ہو گوا گئے حکم انے ہوئے پروان تا خسمے کا محل پائے سی حکم انے گرلہ تے گرلین خوشی ہیں رہ لے اے سوٹر شریع نانک جی آدھر اے پتر جن دیف گروہ نانک دیف جی مہاراج پہلے گروہ ہوئے ہیں انہاں نے بھی اپنے پترانوں بددی نہیں دیتی انہاں دے پتر بڑے مہان سان پر حکم مانن نہیں سکے بابا سری چاند جی اوطاری پرش منے جاندے بڑے صدر پرش پر حکم نہیں مانن سکے گروہ بابا لکمی داستی بھی بڑے تگریس پس بھی ساتھ بھی سانا گریستی بھی سانا شکتی بھی بڑی سی سنے دے سنے کوڑے سنے پروان دے ساتھ کھنن ترپے سانا انہی شکتی دے مہارک ہوکے بھی وہ بھی نہیں اپنے پتران مان سکتی ساتھ سنگے جی گرسکھی باری بریئی کہ ہے یہ گرسکھی دی کارنا کوئی نہیں کار سکتا گروہ دی کے ارپا تو بے ہیں کاری بارہ پڑی ہے نا پائی گلداز نہیں ہے تو انہیں اس گال دیتے کہ گرسکھا میں جو بڑی سمائی وہ گیڑی سمائی ہے جہاں ساری سنسا دیوی دیوکہ نو بھی سمجھ نہیں ہوتے رشیہ مونیا نو بھی سمجھ نہیں ہوتے پیرہ پرغمرا نو بھی سمجھ نہیں ہوتے گرسکھی انہی بریگ ہے انہی سوکھ میں گرسکھی بریگ ہے سر چٹن پھیکی خنیوں نے ٹکھی آکھی ہے وہ وارو مکی خنی رانوں ٹکھی ہے خنی رانوں تے وہ آگانوں بریگ ہے اے ہو جی گرسکھی تے مارک تے چرنا آوکھا ہے بابا سریچان جی بھی نہیں چار سکے پیتا دے حکم تے بابا لکھمی داس جی بھی حکم نہیں مان سکے اس گار کے ساتھ گروہ ناند دیوی دیونا دے کارتوں گروہ انگر دیوی دے کار چلی گئی انہاں نے اپنے سیوک تے خوشی کی تی سیوک پاہی لینہ حکم مان گیا حکم مان گے سری گروہ نانگ دے جدیدہ واس بڑے ہیں سری گروہ انگر دے جی دے رو درشن دے تے پیر سری گروہ انگر دے جی دے بھی دو پتر سن بڑے مہان سن بڑے سیانے سن پر دو میں ہی داتوں تے دا سو پہ پتہ ساتھ گروہ انگر دے جی دے آگیا نہیں مان سکے حکم نہیں مان سکے گدی نہیں لے سکے گروہ دے خوشی نہیں لے سکے گدی سری گروہ انگر داست میرے پتہ جی نو میری میرے پتہ جی بھائی سال گدی تے رہے تیرے نانا جی انہا نے اپنے پتہ نو گدی نہیں لے تی دو میں بھی رہے پرہ بابا مونہ تے بابا موری بڑے سیاہنے پڑے نی کو بندگی بارے سنگرن کرنوارے پر حکم ہو بھی نہیں مان سکے گروہ دا تیرے پتہ نو گدی میری کیونکہ تیرے پتہ نے سیوہ کی تھی یہ تیرے پتہ جی گدی تے بیٹھے رہے نا جی سیوہ نے نا گدی دوائی ہے ہنٹ جبینہ ماں پرشاہ نے پچھلے گروہ نے کارنا کہا لی گروہ انگر دیو جی نے کہا لی ساہب سری گروہ انگر داست جی نے کہا لی تیرے پتہ جی نے کہا لی ہونٹ تیری باہی ہے توں کارنا کار توں ایسے قدید بیٹھن دادکاری بان جوگتہ پرابت کر ہاں جی ہر ویڑے آگے جرے نا حکم منن ایتھے حکم مننے ہوئے پروان حکم مننے ہی پروان ہوئے جگہ ہوئے تھے کوئی سیان کوئی چترائی کوئی بدبتہ کوئی کرم اس پدویتے نہیں پچھا سکتا ایتھے صرف حکم مننے ہی پہنچ دا ہے ہاں جی ساتھ گروہ انہوں وہ نہیں ہوندہ کری گروہ صاحب بے پروہ ہوندے نے ہوئے نہیں دیکھ دے ساڑھے پترنے کے پکانے نے وہ صاحب نے ایک کو جا دیکھ دے جے تو سمجھیں بھی میں پتر آں تو میں نے گھر دیا پہ ہی میرے جانی ہے ایتھا نہیں ہونا گروہ نے تیرا پتر پا آب نہیں دیکھنا گروہ نے دیکھنا حکم مندہ کے نہیں مندہ سیوہ جو پورا ہے کے نہیں پورا ہاں جی یہ پتر اس سیوہ کرو گے تو ریج کے خوشی دیوچ آ کے بڑی آئی دیں گے سچے پاس یہ پتر میں نے یہی جنتہ رہنی ہے کہ جنہیں بڑے گروہ صاحب ہاں پتر گردی نہیں لے سکے کہتے ساڑھے پتر بھی حد کا خالی نہ رہے جانا یہ بھی کہتے ایسے ترائیں اپنے گروہ دا حکم مندہ تو حقی نہ ہو جان اپنے پتہ نو پتہ ہی نہ سمجھی جان کیونکہ بابا سری چاند بابا لکمی چاند جی جنہ جر گروہ نے آنک صاحب جی دنیا جی رہے اپنے پیوئی سمجھا ہوئے پیوئی ہیں یہ نہیں سمجھا ہوئی پر میشن بابا داتو جی رہ داسو جی گروہ انگر دیو جی جنہ جر دنیا جی رہے وہ بھی اپنے ساتھ گروہ نہیں سمجھ سکے بلکے پیوئی سمجھا ہم ساڑا باب ہوئی ہیں تیسے ترائیں بابا مون جی تے بابا مون جی ہوں بھی بہت کاٹ پتہ رہا تے حکم نہیں مان سکے جو آپ پوراں حکم مندہ اور نہیں مان سکے حکم مندہ پتہ اوکھا ہے پر جی پھر مانے لگے پھر پھر کھرا سونا بڑھ جاندہ ہاں جی تو پر ایک پروسہ دے رہا ہوں یہ پتہ ہوں میں نے تیرے تے پروسہ ہے پھر تھی چاندے دے پروسہ نہیں او دا حکم مندہ نہیں او دا جواب دے دن دا سیانہ بڑھ دا لالچی صبحہ ہو دا کپڑ رکھ دا ماندے بیچ او دا سکتی دے بہن نہیں سکے گا تے دوجہ مہا دے او بھی پوراں مستانہ اپنی چالے چننہ را کسے را رستے نا تے رکھ دا نہیں او کسے دنیا دے بندن جا پہندہ نہیں انہوں بھی گتی نہیں میرے جیڑا توں ہے وہ تر توں ہر ترانہ میں نو پروسہ جو جاپ دا ہے تیری کلا ہے تیرے وجہ توں کو مان گیا سیوہ کر گیا اس گتی نو سام لبے گا رہی سو پریشیے کو سمجھا آئے میں پرتی چند رو بڑا سمجھان دی رہی ہیں بھی ایتھے گروہ کا آج کپڑ دا کوئی کام نہیں ایتھے چترائیاں سیان پا نہیں چل لیاں ایتھے وہ خوابہ بھی نہیں چل دا ایتھے سیوہ ہوں دیئے آپ پاپ آبل جواع کی سیوہ پرتی چندھ بڑی کرتا سی سام سنگل جی سیوہ گروہنا نام دیو جی نے کیتی گروہنا نام دیو جی جی گروہنا نام داiin جی جی نے پا سیوہ پرتی چندر نے بڑی کرتی ہے سیوہ پرتی چندر نے بڑی کرتی ہے فرق کی ہے فرق ہے انہاں ماں پرشاں نے سیوہ کیتی ہے آپ پاپا ہوگو آکے میں ہے ہی نہیں مشکام ہوگو کچھ مانگ نہیں کیتی سیوہ دے بدریاں چینے ملنی چاہی دی ہے آپ ملنی چاہی دی ہے سانوں گریائی ملنی چاہی دی ہے یہ انہاں دے مانچے سپنا میں نہیں آیا گروہ انگردیر جی انہوں سیوہ کر دیا کر دی پرنا بھی پریا بھی میں ہیں گروہ انہاں گردی دے بیٹھا گا پتہ ہی نہیں سکتے جو کہتے ہیں گروہ انگردیر جی بارہ سال سری گروہ عمردیر سیوہ کیتی ہے انہاں دے مانچے کر دی ایک خیال نہیں آیا میں گروہ بڑھنا میں نے اے وڈیا ہی ملنی کو پھرنا ہی نہیں سکتے بائی سال گروہ عمردیر سیوہ سری گروہ عمردیر سیوہ کیتی ہے پر کدی مانچے پھرنا نہیں آیا میں نے کچھ بدرے جی میڑنا چاہیی دا ہے میں کچھ لےنا ہے جا میں نے کچھ چاہیی دا ہے بلکہ گروہ عمرداز جیدو کہیں دے ابھی پتر تینوں سی گھتی دینے لگے ہیں تا گروہ رامداز کہیں دے مہارا جیدو کہ میں نے سیوہی دے ہو تے گھتی بابا موند سی جنوں دے دے ہو بٹے ساہب جا دے انہاں ماں پرشاں دے جو گھتی ہو بندگی کرنا رہے ساتھوں نے مہارا کہیں دے نہیں پتر گھتی تینوں ہی دے نہیں دیکھو یہ چیزیں ہوں نہ دے بیشتی کی گروہ عمرداز جی گھتی دے بیٹھے نے چھے مینے مائی پر آئی دے کروں اگرے اندر کوٹھی لاکھ پونڈی لاکھ اندر ہی لے انہیں بار درشن پوہا رکھتی سی ساتھ گھلوں نے مریبی پر آئی مہتہ پر آئی انہوں کہتا بھی دسنا نہیں کون اندر ہے کتھے بابا بڑا صاحب جی سنگت لے گیا آئے دروازہ لپے آئے ایسی پانٹ کے اندر بڑھے گروہ صاحب نے میڑے وہ کتھا پھا سنی ہے پیچھے پھر صاحب 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 جی مہارا جی گروہ بان کے بھی گھوپت رہنا چندے سی ایک ماں پرشنی کرتا ہے جیڑی پرتی چاندی ہے پرتی چاند سیوہ بڑی کرتا ہے لنگر دا بندوبست بسرے منجے یہ ایک آمدن خرچ برڑنگا دی سیوہ سروگر دی سیوہ پرودے اندر ایک برتی ہے بھی لوگ دیکھنا پیتا جی بھی دیکھنا کرنو میری پر چودر ہوئے میں گروہ بڑھا تے میرے کو ساری مایا آوے ساری گروہ کرتی گوڑا کتا ہمڈنڈا کرتا میں مالک ہوں یہ باشنا ہے وہ باشنا نہیں کر سکے اپنے اندروں بی بی پانی کہیں دی میں بڑا سمجھایا پرتی چاند نو وہ گرس سمجھ نہیں آئی جنو آنی ہوئے نا انو آجان دی احساس سنگدی جنو نہیں سمجھا دی انو برمہ بھی سمجھا دے ہوئے مارے کہیں دے برمہ ہوں کو کہہو نا مانا ہے وہ جے مور پھون دے نے برمہ دا کیا بھی نہیں مندے ہار جا سنے نا ہار گرن گاوے ہیں باتن ہی اسمان گراؤں ہیں وہ جا پرتی چاند ہے ہاں جی وہ مندہ نہیں ہنکار کردہ وہ یہ سمجھ دے ہوئی میں بڑا سیانہ پھر میں سیانہ پر ناڑک سار یہ چیزہ دا مالک بن جانا ہے ہاں جی وہ مادہ بی بی پانی کے اندھی پتر انہیں ہاتھ مڑ دے رہ جانا ہے انہوں کچھ نہیں ملنا اے بڑا پتر ہے میرا میری کوکھ تو جمعہ پر اے لائک نہیں ہے گردی دے کہنے دا ہے بھی میں گروہ بڑھنا پر اے دے لاغیوں ہی کسے نے نہیں لگنا اے گردہ گردی دے نیڑے بھی جا سکے گا گردہ اپر سیو کر لیا ہے ایک اسے ہونوں ملنی یا سیوہ کر لیا ہے اس گھر کے پتر تم گروہ بڑھنا پتر بھی ہیں پتر تھا ہے پر سیوٹ پانکے لیا ہے پتہ تیرے پتر موج بھسنوارے نہیں پتہ دیکھ دیں ابھی اس حکم چکیڑا پورا ہے میں تم عاشق کرو چاہی میں تمہیں شیروا دنی ہے پوتا ماتا کی اسیس نمک نہ بسرو تم کو ہر ہر صدا پجو جگدیس رہو صدافت کے انساری پتہ دے انساری نہیں پتہ دے حکم چھرمی پتہ دے حکم تو باہر نہ جائیں اے دام سمجھان دی ہوئی بی بی پانی رون لگ پئی اور یہاں اکھاں جا پیار دے ہنجو آگئے اور اپنے پتہ دا پھر متھا چمیا کوٹکے گارنا لائے شیروا دے کے جاؤ پتہ اے آگیا دیتی ہے سکھیا اپنے مانی لے کے گروہ ارجن دیو جنہیں صرف تے مان نہیں ہے اور ماتاں ماتھا دے کے نمشکار کر کے ہاں جی بیدہ ہوئے جننی تے نکسیں اپنے ماتا جنو نمشکار کر کے باہر نکڑے ہن کارتو جو میں کامل دیا پنکھڑیں کھڑی ہیں جو میں سونے سونے نیتر گروہ جنہیں کھڑے خوشی بے چھانا باہر پتہ کیا کر کے نمو پھر پتہ جنو ماتھا ٹے کے تاؤ سانگھ چڑی تہہ سمو اپنے تائے دے ناڑ دا ہورنو چال بھائی ہانو دونہ اپرا آتن کو کر بندنو اپنے بڑے دو اپرا آنو بھی نمشکار کیتی بابے پر تھی چاندنو گروہ ارجن دیو جس ساری عمر پیری ہاتھ لاندے لے پھر ہمیں وہ بڑی ہی کر دا ریا بڑی بڑیاں کرنا ہوں کر دا ریا بڑے بڑے ساکھیں گیتے انہیں گروہ صاحب انہوں بروان تک گیا پھر گروہ صاحب انہوں پھر بھی بڑا پرائی سمجھ کے پہلی ہاتھ لاندے سن کری ہو دے سامنے نہیں بول لے کری انہوں کوڑا نہیں بول لے اُدھا ستکار کر دے سن بے تجھے بابا مہا دیو انہوں دے بھی ستکار گروہ ارجن دیو جی کر دے سن آمین تجھے سرکٹ آ گروہ سو چندر اور تائید گھڑیج بے کے لہورنوں چار پئے ہاں سارا پینڈا تیہ کر کے لہور پہنچ گئی ہاں جائے پر بیشے پوری لہورہ لہور شہر پہنچے لیں سو اگلی قضا سا سنگر جی آپاں سرون کرانگے گروہ صاحب سجھے پادشاہ مالا کے فقر ہیگو بندر ہیگو پاہ جائے پھنچے ساشتا لا سر سرون سرون